ایوڈیا کے کینٹ تھانا چھویتر کے سہادت گنج میں بیتی راہ تیز رفتار کار نے بائیک سوار دو یوکوں کو ٹکر مار دی ٹکر لگنے سے دونوں بائیک سوار گھائل ہو گئے سوچنا پر پہنچی پولس نے اس تھانیے لوگوں کی مدد سے گھائلوں کو جلا چکت سالے میں بھرتی کر آیا ہے بتایا گیا کہ گرووار کی رات سہادت گنج چھتر کے رہنے والے دو یوک بیس ورشیہ آلوک کمار پتر سنجے کمار و بیس ورشیہ دیوان شجائس وال پتر آوسان جائش وال بائیک سے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے ایسی دوران وپری دشا سے آرہی کار نے انہیں ٹکر مار دی ٹکر لگنے سے دونوں یوک گم بھی روپ سے گھائل ہو گئے موقع پر پہنچے اس تھانیے لوگوں نے انہیں علاج کے لیے جلا اسپتال میں بھرتی کر آیا ہے وہیں بھاجپا کے ٹلو سنگھ نے اسپتال پہنچ کر گھائل یوکوں کا خالچان لیا انہوں نے بتایا کہ گھائل دونوں یوکوں کو چھوٹے آئی ہیں انہوں نے بتایا کہ ایک یوک کی سر میں چھوٹ آئی ہے جبکہ ایک یوک کا پیر فریکچر ہو چکا ہے لگ بھگ نو بجے ایک بھائیک جس پر دو بچے سوار تھے مہلے کے ہی تھے اور ایک کار نے دونوں میں جبردست ٹکر ہوئی اور دونوں گھائل ہو گئے دونوں کو ہسپٹال پہنچائے گیا سٹی اسکین ایک سرے اگرہ سب ہوا ہے ابھی خطرے سے باہر دکھ رہا ہے سر میں چھوٹ ہے پیر میں فریکچر ہے لیکن جیسا ڈاکٹروں کی صلاح ہے کہ چیزیں کچھ دن میں ریکوبر ہو جائیں گی اور بھگوان کی کرپا سے ان کی جان بچ گئی ہے پولیس ادھکشک بلرام پورشوری راجیش کمار سکسینہ دوارہ پولیس لائن میں شکروار پریڈ کی سلامی لے کر پریڈ کا نیرکشن کیا گیا نیرکشن کے برشاہت پولیس ادھکشک مہودہ دوارہ پریڈ میں ایک رکتا وہاں انشاثن بنائے رکھنے کے لیے ٹیلی وار ٹولی وار ڈریل کروائے گئی ایوام پریڈ میں اپسٹھت یو پی ایک سو بار ہے کہ سرکشا کرمیوں کو ڈیوٹی کے دونان رسپونس ٹائم کو اور ادھک پربھاوی بنائے جانے ہیتو دشانردیش بھی دیئے بعد میں پریڈ مہودہ دوارہ پولیس لائن کا بھرمڑ کیا گیا اس دوران پولیس لائن پر اسر جیڈی کاریال کوارٹر گارڈ کینٹین آدرش آرکشی بیرک تتھا پولیس بھوجنا لے کا نرکشڑ کر آوشک دشانردیش دیئے گئے بارہ چھبڑا ایکشن پلان کے انترگت سکولی بچوں کی پرتیوگتاؤں کا آیو جن جلا ویدھک سیوہ پرادھی کرر آرہ اور تعلقہ ویدھک سیوہ سمیتی چھبڑا کی تتوافدان میں دناغ 15 نومبر 2022 سے 17 نومبر 2022 تک اسثانیے سینئر ویدھالے چھبڑا کی کھیل میدان میں سچیوہ تعلقہ ویدھک سیوہ سمیتی چھبڑا نے بتایا کی جلا ویدھک سیوہ پرادھی کرر آرہ ویدھک سیوہ سکشہ دھکاری بارہ کے نردیش آنوسار سثانیے ویدھالے کی کھیل میدان میں کھیلکود پرتیوگتاؤں کے سمبند میں 15 نومبر 16 نومبر اور 17 نومبر کو جلا ویدھک سیوہ پرادھی کرر آرہ کے تتوافدان میں کھیلکود پرتیوگتاؤں کا آیو جن کیا گیا کانگریس سرکار میں چل رہی یوریا اور ڈی اے پی خاد کی کلت کی وجہ سے کسان پریشان ہو رہے ہیں گروووار کو کرشی اپج منڈی میں مانگرول چھیتر کے سبھی کسان ایک اطرد ہوئے جہاں مارکیٹنگ سوسائٹی دوارہ خاد کے دو کٹے دیے جا رہے تھے لیکن کسانوں کی پورتی نہیں ہونے کے قارن سبھی کسانوں نے منڈی کے باہر آ کر سٹیٹ ہائیوے پر روڑ پر ایک گھڑے تک جام لگا کر کانگریس سرکار و اسثانی منتری پرموت جین بھائیہ کے خلاف ایو مدھکاریوں کے خلاف جم کر نارے بازی کی وہی بھاجپا پرتیپکش نیتا پرحلات سنگھ نے کہا کہ بھاجپا سرکار میں کسانوں کے لیے خاد کی قلت نہیں آ پائی تھی اور کسان کو خاد ملا تھا آج کانگریس سرکار میں کسان پریشان ہو رہے ہیں تتھا بھاجپا پرتیپکش نیتا نے کہا کہ کانگریس منتری بھائیہ کی کوئی پرتی نیتھی آئے بتائیں خاد کب ملے گا یہ ہے گانگریس کا راج ہے کسانوں کو خاد کب ملے گا بتائیں بھاجپا کے راج میں کسی کو خاد کی دکت نہیں ہوئی اور آج کسان کو رون پر خاد کے لیے سنگھ عرش کرنا پڑ رہا ہے بریلی میں کسانوں کو خاد نہیں مل رہی بازار سے مہنگی خاد خریدنی پڑ رہی ہے اس کو لے کر کسان اکتہ سنگھ کے پدادکاریوں نے جلادکاری کاریالے میں گیاپن دیا کسان اکتہ سنگھ کے اتفردیش یوہ ادھیکش راجیش کمار شرما نے بتایا سوسائٹی کے سچو دوارہ خاد کو کسانوں سے ادھیک پیسے لے کر بیچا جا رہا ہے اور خاد بلیک کی جا رہی ہے جس میں پاتر کسانوں کو روی کی فسل کے لیے خاد نہیں مل پا رہی ہے اور روی کی بوائی لیٹ ہو رہی ہے کسان صبح سے شام تک سوسائٹی پر پریشان ہو کر نراش ہو کر اپنے گھر لوٹ رہا ہے کسان اکتہ سنگھ کا پرتیندی منڈل مانگ کرتا ہے کہ کسان ہت میں خاد کی اپلپ دیتا کسانوں کو شیگرے سے شیگر کر آئی جائے انیتھا کسان اکتہ سنگھ کسان ہت میں آندولن کرنے کے لیے مجبور ہوگا جس کی سمست ذمہ داری شیاشن اور پرشیاشن کی ہوگی راجیس کمار سرما نام ہے میرا میں کسان اکتہ سنگھ اتر پردیس کا یوبا کا جچھ ہوں ہم آئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں گیوں کی اور آلو کی بوائی چل لہی ہے لیکن ہمیں ڈی ای پی نہیں مل لہی ہے ہم سوسائٹی پہ جاتے جتے بھی کسان جا رہے ہیں سوسائٹی پہ جتے بھی گودا میں سب کہہ رہے ہیں وہاں پر کی یوریا ہے اب ایک چیز بتائیے ہمیں یوریا کی ضرورت نہیں ہمیں تو ڈی ای پی کی ضرورت ہے لیکن ہمیں ڈی ای پی دینے رہے ہیں یوریا ہمارا آنے سٹوک نہیں آ رہا ہے ہم نے یہ تو بھئی آپ کو پہلے سی دھیان نکھنا چاہیے جب دان گیوں کی اور آلو کی بوائی چلے گی تو اس میں ہمیں ڈی ای پی چھوئی یوریا تھوڑی چاہیے لیکن وہ لوگ کہتے ہیں ترکا رہے ہیں کسانوں کے لیے کہ یہ ابھی آئی نہیں ہے کہ یوریا لے لو ہمیں ڈی ای پی چھوئی ہے تو کسانوں کو ترکایا جا رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ جیسے بھی مہنا اب باہر مارکیٹ میں مہنگی مل لئی ہے اب بہاں سے لے کے ہم زیادہ پیزہ کھرچ کر کے ہم پسل بہتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں دھان کی اتی دردسہ ہے دھان بکی نہیں رہا ہے چابل سو روپے کلو مللا ہے دھان ہمارا تین ہیار روپے ستائیس سو روپے سو روپے کلو مللا ہے اس کا دان ستائیس روپے کنٹل ستائیس سو روپے کنٹل بھیج کے آئے میں خود بھیج کہوں اپنا دان تو ہماری مانگ یہی ہے سرکار سے اور جلادکاری کے مادیان سے ایک مانگ ہے کہ اس میں سنگیان میں لیا جائے اور ڈی اپی کی جتی بھی وہ ہمیں جلد جلد اپی اپنا تکرائی جائے ہم نے ڈی ایم صاحب کو گیاپن دیا ہے اور ان سے مانگ رکھی ہے کہ جلدی سے جلدی ہماری مانگ کو مانگا جائے اور ڈی اپی کو اپنا تکرائی جائے کسانوں کی لئے جیسے کہ ہمیں دھان گیموں میں دکھت نہ ہو اور جو دھان میں دکھت ہو ہمیں گیموں میں دکھت ہو رہی ہے بریلی کے تھانہ کوتوالی چھیتر میں گرووار کو ایک فرجی دروگا پکڑا گیا ہے لکھنوں کے ایک اولا چالک نے بریلی کی مہلا وکیل سے فیس بک پر فرجی دروگا بن کر دوستی کی اس کے بعد شادی کی بات کو لے کر دروگا کی وردی پہن کر مہلا وکیل کے پاس پہنچ گیا مہلا وکیل کو شک ہوا اس پر مہلا وکیل نے سی آر پی دھارائیں پوچھ لی وہ جواب نہیں دے پایا اس کے بعد کوتوالی پولیس کو سومبیا گیا پولیس آروپی فرجی دروگا سے پوچھتاج کر رہی ہے کوتوالی پولیس نے فرجی دروگا ستیم تیواری کے خلاف مقدمہ لکھنے کی تیاری شروع کر دی ہے مہلا وکیل کے مطابق اس کی فرجی دروگا ستیم سے شوشل میڈیا پر ملاقات ہوئی تھی تب ستیم نے بتایا کہ وہ پولیس ویواغ میں لکھنوں کے حضرت گنج میں دروگا کی پتپرتینات ہونے کے ساتھ ایک بھرام مڑی یوک ہے وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اس نے ورش 2016 میں پولیس کو جوائن کیا ہے تب اس نے ستیم سے کہا کہ آپ ہمارے لیے اجنبی ہو اس لیے ایک بار برے لی اس کے گھر آ جاؤ پھر اس کے بعد تب ہم آپ کے گھر آتے ہیں تب ستیم نے بتایا کہ اس کے ماباب کی موت ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہو چکی ہے اسے اس کے ماما نے پالا پوسا ہے وہ ہے بڑی مہنت کے بعد پولیس میں دروگا بن پایا ہے اس کے بعد اس نے ستیم کو برے لی آ کر اسے دیکھ جانے کو کہا ستیم آج صبح قریب آٹھ بجے لکھنوں سے اکال تکت ایکسپریس سے برے لی پہنچا برے لی پہنچنے پر شک ہونی پر اس نے ستیم سے اس کی آئی ڈی مانگی ویکھو دیکھ ادیبکتہ ہے اس نے ستیم سے پوچھا کہ آپ کو کسی کیس کی ویویشنا ملتی ہے تو اسے کیسے کیا جاتا ہے ساتھی اس نے پوچھا کہ دھارہ 61 64 کیا ہوتی ہے اسے بھی نہیں بتا پایا اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کیسے ویویشنا اور پتہ کٹا جاتا ہے شک ہونی پر اس نے اپنے جاننے والے دروگا جی ستیم کے آئی کارڈ کے ساتھ انپروفوں کو بھیجا اور پوچھا کیا یہ دستاویج صحیح ہے بعد میں اس کے جاننے والے دروگا پولیس لائن پہنچے اور ستیم کو بھی بلائیا اس نے یہ بھی بتایا کہ پولیس لائن اس کی پریچت ریکھا نام کی ایک دروگا ہے وے ان سے ملنے پولیس لائن آیا ہے سب سے پہلے کیسے سمپرک ہوا سمپرک کیسے ہوا فیس بک پہ ریکویس لائن کی کہ میں بھرامن ہوں میں دروگا ہوں میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو کیا آپ کروں کیونکہ آپ بھی بھرامن ہوں ہم نے کہا ایسے تو نہیں گھتکتے اس کے بعد میں ساری جانگائی نکال تو بولتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں دیکھنے آپ کو تو آج یہ مجھے صرف دیکھنے آئیتے ہیں میں نے انتے پوچھ لیا کی ایک سر چاہت کے بیان کیسے ہوتے ہیں چاشت کیا ہوتی ہے ایفر کیا ہوتی کیا ہوتی ہے کیا میں کیاڑوں کیٹ ہوں تو یہ بتائی نہیں پہ مجھے شک ہوا تو میں نے جو میرے ساتھ والے اور لوگ ہیں دروگا تو میں نے ان کو فون کیا میں نے کہا اس کا آئی دی مانگی آئی دی سینٹ کی میں نے کہا یہ ریال ہے یا فیک ہے پورا یونی فارم پوپر ہے یہ کیاپ سے لے کے کہ جوتے تک پورا دروگا میں تھا کہ میں ایک ایسا ہی ہوں آئی دی بھی دکھائی پی اینو نمبر پر میں نے بولا کہ کون سے بیچ کے ہو تو بولتا ہے کہ میں انیس بیچ میں نے بولا جب تمہارا پی اینو سترہ سے شروع ہو رہا تو تم سترہ بیچ کے ہوئے تو انیس بیچ کیسے ہو گیا تمہارا تو پھر یہ بولا کہ میں ملنے جا رہا ہوں پولیس لائن اپنے اور لوگوں سے تو وہاں چلا گیا تو پھر میں بھائیں گئی میں نے اپنے جو ہیں جاننے والے لوگا جی ان کو بولا کہ آپ انتے بات کیجئے کہ یہ ہیں کیا یا پھر ہی کچھ بھی گڑتے ہوں گے تو انہوں نے جب پوچھا تو ہی بھاگنے لگا بھاگا تو سب ہی لوگ وہاں پر کری پندرہ بیس پول سالے عورتے سب ہی نے اس کو پکڑا ہی گر گیا تو پھر اس سترہ پکڑ میں آیا پکڑ کے چال دن پہلے مسندر پہ بات ہوئی اس کے بعد کول پہ بات ہوئی ایک ہی دن بات ہوئی کیا پوچھا یہ اپنی تیناتی کہاں بتا رہا تھا کہ جگہ تیناتی حانہ حضر گنج لکھنوں میں اپنی تیناتی بتا رہے ہیں یہ ایز آسام اسپیکٹر کیا لگ رہا تھا کہ آپ سے جھوٹ بول کے سعادی آپ کو فسانہ چاہ رہا تھا کیا شادی کچھ نہیں وہ تو وہ جانتا ہی کہ وہ پیسے لوٹ میں آیا تھا یا کیا چاہتا تھا کیا موٹی یہ نہیں کیونی فرم میں مجھے بے فو بنا رہا ہے وہ کئی سالوں سے دروگہ ہے اس کا دیکھا جائے اس کا جو پیچھے کے پوسٹ ہیں تو کس کس کے ساتھ کیا ہوگا ابھی اس کے پاس لڑکی کا فون آیا تھا رو رہی تھی کہ تم بریلی میں کیا کر رہے ہو ابھی تو کیا پتا کیا موٹی یونی فرم پہنے کا کس طرح لوگ کو لوٹتا ہے ابھی اس کا ساتھ ازار رو پاس کے پاس نے نکلے ہیں کیا پتا سکتا اچھے تھوڑے انسی پھلے کیا فیس بک جب دیکھے ہوں تو اسے فوٹو کس طائب کے فوٹو پڑے ہوئے ہیں فیس بک بردی میں ہیں کیا ہیں کس طائب سے ہیں کئی لوگ کے ڈال رکھے ہیں شپرد گرین آتے ہوئے سپی مہدے کا اور آئی جی سر کا سب کے فوٹو ڈال رکھیں کئی پڑے بڑے ادھکاریوں کے اپنے فوٹو اس میں بردی میں ہیں کس طائب سے پڑے ہوئے ہیں اپنے پرسنل ہی بھیجتا ہے یہ سمجھے پرسنل ہی اپنے بھیجتے ہیں اپنے ویسے ڈال رکھیں گاڑی میں کیاپ رکھی ہوئی ہے اس طرح چاہے ویڈیو بنا رکھیں جو سپت بینوں کے فوٹو ہیں اس میں یہ دکھائی دے رہا ہے کیا فوٹو میں اس میں کئی لوگ ہیں کئی پچانس ساٹھ لوگ ہیں کانا تو دکھ جائے گا ایک شپت والا یہ کوئی اور سماروکا ہے جس میں سب ہی دروں لوگ کے اپ لاؤ کے بیٹھے میں تو بولتا ہی کہ میں یہاں پر ہوں گی تو آپ سے جب ہوئی تو کیا مطلب میں دروگا ہوں آپ سے سادھی کیا کس طرح سے پورا اس نے آپ سے سادھی کے لئے ہم نے کہا پورا اسے کیسے اننون پرسن تو پھر جب ہم نے پتا چل گیا کیا پتا کسی کو پتا چلتا نہیں چلتا ہم نے تو پوزیا بھی کیسے بناتے ہو پردوار آمدگی کیسے لکھتے ہو تو تین بٹے پچس کیا ہوتا ہے یہ سب میں نے پوچھا تو میں کو پتا چل گیا تو کیا کچھ جواب نہیں دے پایا وہ نہیں وہ مجھے الٹا بولا بولتا ہے کہ میں نے بولا تھانے میں کیسے لکھے جاتے ہیں ایک سٹ یا چو سٹ بولتا ہے بند کلام ہوتا ہے وہ کرکے کچھ الٹا تھیدہ بول رہا ہم نے بولا جس کو یہ نہیں پتا چار تالتو دروگا ہو کے ایک سٹ کے بیان کیسے لکھے جاتے ہیں ہم نے بولا میڈیکل کتنی پرتیوں میں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے وہ بھی نہیں میں نے ریفیوزر کرانے پر کتنے پر پرگا بناو گے وہ بھی نہیں پتا تو ہم نے پر بولا کی بھائی آجاؤ لے جاؤ پتہ کون سوڑ آگیا آپ کیا کرتے ہیں میں ایڈوکیٹ کتنے ٹائم سے میں اکیس بیچ ٹھیک ٹھیک وہ پرشوالوں کا اپنا ہو گیا کیونکہ میرے سے تو اتنی سی چیز تھی میں نے اس کو پکڑ کے ان کے حوالے کر دیا ان کی ڈیوٹی بنتی یہ پتا ماملہ بلند شہر جلے کے بلوگ بی بی نگر چھتر کے گاؤ ٹیانا کا ہے جہاں گاؤں میں گندے پانی کا نکاس نہ ہونے پر ایک جگہ پانی بھراب ہونے کے کارن مچھر اور مچھر جنیت سنکرامک روگوں نے اپنے پیر پسار نے شروع کر دیے ہے جس کے کارن گاؤں میں ڈینگو انفلوینجا چکنگونیا سے پیرت مریضوں کی سنکھیا میں بیتے کچھ دنوں میں کافی اضافہ ہوا ہے جس کو لے کر گرامیڑ لوگ بھائی بھیت ہو کر دہشت کے سائے میں جینے کو مجبور ہیں جہاں ایک اور سرکار ڈینگو چکنگونیا انفلوینزا جیسی بیماریوں کو روکنے کے لیے ہر سمحو پریاز کر رہی ہے وہیں دوسری اور کچھ لوگوں کے لیے راستے پر بھرا گندہ پانی گلے کی فانس بن چکا ہے برسات کے بغیر بھی اس راستے پر قریبن ایک سے ڈیڑھ فٹ پانی بھرا رہتا ہے جس کے کاران آم جنتا و چھاتر چھاتر کو آنے جانے میں اچھی خاصی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی تو اسکول جانے والے ماسوم بچے اس پانی میں گر گھائل ہو جاتے ہیں گرامیڑوں نے بتایا کہ انہوں نے اس کی شکایت کئی بار پھرشاسن سکھی لیکن وہی ڈھاک کے تین پات یہ سمسیا قریبن ایک دشک سے یوں بنی آ رہی ہے کتنے ہی پردھان وادھکاری آئے وگ گئے لیکن کوئی بھی ویقت گاؤ کی سمسیا کا حل نہیں کر پایا ڈی بی بھارتی چینل کے مادھیم سے اپنی آواز اتنا دکاریوں تک پہنچ آنے کی گوہار لگائی ہے پانی سے بہت دکاری ہمیں بیماری فیل رہا ہے سب بچے بیمار ہو رہے اور لکھتے ہو سڑکو لگتی ہیں چوٹ لگتی ہیں دکاری ہمارے یہاں پہ جل پربھاو اتنا ہے سڑکو پہ کی نکل بڑھنا ہمارے لیے دور بھر ہے ہمارے بچوں کے لیے ہمارے دکاری سڑکو پہ پانی اور پوکھر میں کوئی پانی نہیں جا رہا پانی روڑ پر رہ 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 یہ کافی دن ہو گئے کتنی سال بر سے ہمیں اس کی سکایت پردھان سے لگتے ہو گئے پہلے سے لگا دیا وہ نکل با جاتا تھا ادھر خیتوں میں لیکن آپ کون کھلوا لے وہ پانی کھلوا کب تک ہم دواب میں رہ گے اس وقت ہم موجود ہیں بولنے سے جلے بلوک بیو نکر چھتر کے گاؤں کیانا میں جہاں پر کچھ دنوں سے ڈینگو چکنگو اور مریلیا جیسی بیماری نے اپنا گھر کر دیا ہے لوگوں پر ماننا ہے کہ یہ جو اس سڑک پر پانی بھرا ہو آئے یہ سب اس گندے پانی کے دیر ہیں اور لوگ اس گندے پانی سے گزرنے کے لئے مجبور ہیں اور اس گندے پانی سے گزرنے کے قرر ان کا دن پھردی دن خراب ہوتے جا رہا ہے اس کو چھترائیں بھی اس پانی سے نکل نے پر بتاتی ہیں کہ آئے دن کوئی نگوی بچہ اس پانی میں گر جاتا ہے جس کے قارن اس چوٹ بھی لگ جاتی ہے کیمرا من وسی میمت کے ساتھ چندر پال سنگ ڈی بی بھارتی سہار انپور میں سندگ پر پر سامان لگنے میں آگ لگ آگ لگنے سے پریوار کا قریب تیس ہزار کا نقصان ہوا ہے آگ لگنے سے پریوار کا گھرے لوں سامان جل کر خاک ہوا ہے وہیں آگ لگنے سے پریوار نے مشکل سے بھاگ کر جان بچائی ہے دیکھتی رہیے ڈی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر